اب آج کا کوئی فلسفر کوئی سکالر وہ جو اپنی اکل سے کہہ رہا ہے کہ اس کے جگہ اتنا صدقہ کر دو اس کے جگہ اتنی سماجی خدمت کر لو اس کے جگہ اتنی دوائیاں لے کے کسی کو دے دو تو یہ اس کی اکل ہے اور یہ کہہ کر گویا کہ یہ اللہ کو مشورہ دے رہا ہے کہ ماذا اللہ رب جو تو نے پسند کیا اس سے اچھا تو یہ کام ہے تو اس سے یعنی من وجہ اللہ پر بے علمی کا تانہ لازم آتا ہے اور پھر اللہ کی پسند کو ڈی گریڈ کرنا لازم آتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر بندے کے ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے کہ یہ کون ہوتا ہے جو اللہ کو مشورہ دے اور یہ کون ہوتا ہے جو اللہ کی پسند کو چیلنج کرے بہت وقت ہے اس صدقے کا بہت وقت ہے اس خیرات کا بہت وقت ہے ان سماجی کاموں کا بہت وقت ہے دگر طریقوں سے انسانی خدمت کا لیکن اس دن رب نے یہ فکس کر دیا ہے کہ تم نے اس طرح ہی اللہ کو خوش کرنا ہے اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جس کو سید عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ یہ فرما یہ سب سے زیادہ یعنی سپر لیٹیو ڈگری ہے کہ صرف محبوب نہیں یہ محبوب ترین عمل ہے اللہ کے ہاں پسند دیدہ ترین عمل ہے کہ جو صاحب نصاب ہے قربانی کا نصاب رکھتا ہے تو وہ یہ کام اس دن ضرور کرے سیدہ عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں جو کہ سننے ابن ماجہ اور جام ترمزی میں حدیث موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاد فرماتے ہیں مَا عَامِلَ آدَمِيٌ مِنْ عَامَلِنْ يَوْمَ النَّهْرِ اَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ اِحْرَاقِ الدَّمِ یومِ نَحَرَ کو یعنی دس ذلحج کو انسان کوئی بھی ایسا عمل دیگر نہیں کر سکتا جو اللہ کو زیادہ پیارہ ہو خون بہانے کے عمل سے خون بہانہ یعنی جانور کو زبا کرنا من احراقِ الدم خون بہانے سے یہ مطلب نہیں مَعَذَ اللَّهِ کسی بندے کا خون بہانہ یعنی احراقِ دم علی فلام جو دم پر ہے تو اس سے غراد ہے وہ دمِ الْعُدْحِيَ اس کے اداہی کا جو دم ہے قربانی کا یعنی دس ذلحج کے دن قربانی کے عمل کے مقابلے میں اور کوئی ایسا عمل نہیں جو اللہ کو زیادہ پسند ہو چونکہ عمل کی ویلیو تو اس پہلہ ہے کہ اللہ کو کتنا پسند ہے جو سچ بول رہا ہے تبلیغ کر رہا ہے دروشری پڑھ رہا ہے تلاوت کر رہا ہے یہ سارے عمل ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے نمازِ پنجگانہ کا عمل ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے جہاد کا عمل ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے لیکن اس دن کے عامال میں سے جو سب سے بڑھ کر اللہ کو پیارا عمل ہے وہ قربانی کا عمل ہے حضرت عاش حسیدی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں احبہ الاللہ من احراک دم احراک دم کے مقابلے میں پر بھی توجہ کرنی چاہیے کہ آج جو کہ جون جون قیامت کا قرب آ رہا ہے تو فتنے بڑھتے جا رہے ہیں تو قربانی کے بارے میں پرویز کا فتنہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے جانور ہیں اور ان کی جانیں اتنی ضائع ہو جاتی ہیں تو اس کی جگہ کوئی اور کام کر لو صدقہ دے دو اس کی جگہ کوئی خیرات کر دو یا پھر آج لبرل لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی قربانی کرنی ہے اتنا تم فلان جگہ اتنی بھوک ہے وہاں دے دو اتنا جو ہے وہ غریبوں کو دے دو اتنا جو ہے تم فلان کسی ہسپتال میں دے دو تو قربانی کو چھوڑ دو اور وہ کام کر لو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب پہلے ہی ارشاد فرما چکے ہیں کہ اس دن بات تو یہ ہے کہ اللہ کو پسند کیا ہے اور اللہ کی پسند پر بندے کو اعتراض کرنے کا حق حاصل نہیں اور بندے کی اکل اللہ کی پسند کو چیلنج نہیں کر سکتی کیونکہ قرآن یہ کہتا لا يسأل عم ما يفعل اللہ سے یہ پوچھا نہیں رہا سکتا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پسند کو بیان کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق رکھتے ہیں کہ اللہ کی پسند کو بیان کریں چونکہ آپ اللہ کے خلیفہ اے آزم ہیں اور اللہ کی آخری وحی آپ پہ اتری ہے اور آپ وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَا کا مقام رکھتے ہیں اور اللہ کی طرف سے آپ نے یہ بتا دیا کہ اس دن اس موقع پر اللہ کو اور کوئی کام اتنا پسند نہیں جتنا خون جانور کا مشروط طریقے سے شرائط کے ساتھ وقت پر بہانہ بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہتے ہوئے جتنا یہ پسند ہے